محترم ناظرین دنیا کے اندر جو ہم مسلمان زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں آج پوری دنیا کے اندر جو ہم مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے کیوں اس لئے کہ ہم نے اپنے کرتود سے اللہ کو ناراض کر لیا میرے دوستو آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر ہم نیک عمال انجام دیں گے تو اللہ ہمارے مدد کرے گا اور اللہ رب العالمین نے قرآن مچید کے اندر یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تم نیک عمال انجام دو میں تمہارے مدد کروں گا میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا آج تو ایسا لگ رہا ہے حالات کو دیکھ کر کے جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے کرتود کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کر لیا یہ تو اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رب کو اب تک زندہ رکھا ہے ورنہ ہمارے کرتود تو ایسے ہیں کہ ہمیں زمین میں دھسا دیا جائے وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرُ کہ دیکھو تمہارے پر جو مصیبت پہنچتی ہے نا تمہارے کرتود کا نتیجہ ہے وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرُ حالانکہ وہ جو رب ہے وہ بہت ساری باتوں سے درگزر کر دیتا ہے سبحان اللہ دیکھئے وَرَحْمُ الرَّحِمِينَ ہے اس کے غزب پر رحمت غالب ہے اس کے پاس نننانوے رحمت ہے اسی لئے ہم اور آپ زندہ ہیں کیا کہ اللہ نے کہ دیکھو اللہ تمہارے کرتود سے درگزر کر دیتا ہے تو ہم نے اپنے بری عمال سے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے اسی لئے ہمارے اوپر ترہ ترہ کے عذاب نازل ہو رہے ہیں اور ہماری مدد نہیں کی جاری ہے تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور اللہ ہماری مدد کرے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائے اور اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے نیک عمال ہے جب تک ہم نیک عمال نہیں کریں گے تب تک اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا سنیے قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ الذین آمنوا وعملوا صالحات سیجعلوا لہم الرحمن ادہ کہ بے شک کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کیے دیکھئے میرے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں سن لو کہ اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نئی لی ہے اللہ نے ایمان والوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ نے فرمایا کہ بے شک کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمال کو انجام دیا تو سیجعلوا لہم الرحمن ادہ تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرے گا ایسے لوگوں کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی اللہ کی حاصل ہوگی